اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنکلی انجینئر محمد علی صاحب کی جہلم اکیڈمی کے ایک بہتی خاص ممبر ساجد حسین بٹ صاحب جو جہلم اکیڈمی کے سیکیورٹی چیف تھے وہ انتقال فرما گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے ریسنکلی انجینئر محمد علی صاحب نے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر ان کی ڈیتھ پر کومنٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ اللہ عزوجل ہمارے بھائی ساجد حسین بٹ صاحب کو جنت الفردوس میں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین یہ تھی پہلی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی اسلام تھری سیسٹی میں المستدرک الحاکم ایڈ ہو چکی ہے اگر ابھی تک آپ کو اس بک کا ایکسس نہیں ملا تو آپ اسلام تھری سیسٹی کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنکلی حافظ تاہر قادری صاحب نے کل اپنے آئیڈی ایس کے چینل سے نماز غصیہ کے تعلق سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے نماز غصیہ پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا لیکن اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی کافی عرصے سے نماز غصیہ ایک بہتی کانٹروورشل ٹاپک رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حافظ تاہر قادری صاحب نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیوں کیا یہ تھی تیسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں چوتھی اپ ڈیٹ کے بارے میں چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی نادر علی صاحب نے ساحل عدیم جی کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ کیا جس میں انہوں نے دجال کے حوالے سے لوگو میں جتنے بھی اشکالات پائے جاتے ہیں ان کا جواب دیا ہے یہ تھی چوتھی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں پانچویں اپ ڈیٹ کے بارے میں فیفتھ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی صاحب نے ایک پوڈکاسٹ کے دوران یہ انانونسمنٹ کی کہ اگر کوئی یوٹیوبر ان کے ساتھ پوڈکاسٹ یا پھر ان کا انٹرویو لینا چاہتا ہے تو وہ اس نمبر پہ کونٹرائٹ کر کے ان کو انفارم کر سکتا ہے آپ جیسے یوٹیوبرز ہیں چونکہ آپ اٹھنا بیٹھنا ایک پڑھے لکھے طبقے کے اندر ہیں دین کے حوالے سے جو questions ان کے دماغ میں آتے ہیں چاہے وہ ایتھیزم کے پوائنٹ آفیو سے سیکلوریزم کے اعتبار سے اسلام کی جو مقدمہ ہے اس کے اوپر یا دین پریکٹس کرنے کے لیے جو ان کو problems آ رہی ہیں اور دین میں آسانیہ کا ہے یہ سارے questions جو اکٹھے کریں جب آپ کا دل کریں یا اور بھی کسی یوٹیوبر کا دل کریں وہ سنڈے والے دن آ کے یہاں پر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور آنے سے پہلے آپ ہمارے موبائل نمبر میں بزا دوں گا ہماری کیٹوی کا جو نمبر ہے 03215900162 بایر سے کریں گے تو پلس 92 کے ساتھ 3215900162 اس کے پر وٹسائی بھی بناوا ہے ہمارے بھائی انشاءاللہ اس کو ریسیب کر لیں گے صبح و نو سے پانچ بجے تک یہ فون نمبر کھلا ہوتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ دعوت ہر پلیٹ فارم سے پھیلے جس کی فیلڈ ہے اور مجھ سے آپ آگے ہر ٹاپک ڈسکس کریں آپ دیکھیں یہ میں زندگی میں پہلی بار یہ ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھے شروع کہا میں آپ کو سوال میں نے کہا مجھے سوال نہیں دکھانے میں اپنی نیچرل گیم نہیں کہہ سکتا جو اللہ تعالی شرح صدر کرے گا میں بات کھا یہ تھی فیفت اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں سکتھ اپ ڈیٹ کے بارے میں سکتھ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی عبدالحبیب اتاری صاحب نے ایک پوڈکاسٹ کے دوران علیاس خادری صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کے بیانات میں اکثر کہانیاں ہوتی ہیں تو آپ قرآن و حدیث بھی بیان کیا کریں تو اس پر علیاس خادری صاحب نے ان کو کیا جواب دیا آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے بیان سنیں تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں کہانیاں بہت ہوتی ہیں کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں قرآن کریم میں قصوں کا منع نہیں کیا بلکہ پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَهْنَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ آسان ترجمہ قرآن قَنْدُو الْعِرْفَانِ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے خبروں سے مراد قصص ہیمانا ان کی خبریں ان کے قصے ان کے واقعات تو اس میں تو یوں سورة البقرہ تو سورة النمل سو سے زیادہ واقعات ہیں مطلب سو سے زیادہ واقعات قرآن کریم میں یا اس بحادیثوں میں کتنے واقعات ہیں تو کیا مطلب واقعہ بیان کرنا جون نہیں ہے واقعہ میں ایک نفسیاتی طور پر اٹریکشن ہوتا ہے الحمدللہ اب تو لاکھوں کی وہ کروڑوں کی مطلب یعنی کے باہریں ہیں تاتیسہ شروع میں جب میں بیان کرتا تھا تو جنہوں نے میرے پرانے بیان سنے ہوں گے ان کو بتاؤں ہمیں جب وہ جاتا تھا حمدل السلام کر کے صلات و سلام علی کے رسول اللہ میں درشنی بھی فضیلت بیان کر کے وہ سیدھا ہمیں شٹانٹ لیتا تھا کسی واقعے سے تو جانے والا بھی تھوڑا پاؤں رکھ جا کے آنگے کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ تھی سکسٹھ اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں سیونتھ اپ ڈیٹ کے بارے میں سیونتھ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی شیخ عمر عبدالکافی صاحب جو ایجیبٹ کے بہت بڑے سکالر ہیں انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے جس کی ویڈیو انہوں نے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل سے بھی اپلوڈ کی ہے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ